حالہ سب اللہ کی قبضے میں اللہ کے غیر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سباہم پریشانیوں ہے کہ وہ میں کہا عرض کرو خوش آمد دی ان کی کرتا ہے جن کے ہاتھ میں مسئلہ سمجھتا ہے کہ نہیں خوش آمد کرو ان کے ہاتھ میں ہے میں کیا عرض کروں جو یہ کہتا ہے اگر فلا کرنے والا ہے اس کا یہ کہنا ہی اس کا یہ کہنا ہی اس کرنے والے کو قوت دیتا ہے لگر مسلمان یہ کہے یہ نہیں اللہ کرنے والے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ انہیں اس یقین پر آجائے گا اللہ اس کو اپنے غیر کے حوالے نہیں کریں گے کہتا ہے میں کرنے والا ہوں تو چلو میں کرتا ہوں پر اگر یہ اللہ کے غیر کو کہتا ہے کہ ان سے ہوتا ہے تو میں یقینی طور پر عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں اب تم جانو اسے تمہیں امید ہے وہ جانے اس لئے میرے دوستو عزیزو خسارے اور نقصان سے بچنے کے لئے اللہ رب العزت نے چار اسباب بیان کیے ہیں فرمایا اگر یہ چار کام مسلمان کرے گا تو یہ ہر زمانے میں خسارے سے بچے گا اور اگر یہ چار کام نہیں کرے گا تو یہ ہر زمانے میں خسارے میں رہے گا اگر یہ چار کام کرتا ہے تو یہ ہر زمانے خسارے سے بچے گا اور اگر یہ چار کام نہیں کرتا تو یہ ہر زمانے میں خسارے میں رہے گا سب سے پہلی شرط پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اللہ نے فرمایا خسارے سے وہ بچیں گے جو اللہ پر ایمان لائیں اس لئے کہ میں عرض کر چکا کہ ایمان کے بغیر ایمان کے بغیر جتنے وعدے دنیا میں مسلمانوں سے ہیں یہ وعدے پرے نہیں ہوں گے ایمان کے بغیر جو وعدے دنیا میں ہیں مسلمان سے یہ وعدے اللہ پرے نہیں کریں گے اگر مسلمان یہ دیکھے کہ غیروں کو سب کچھ حاصل ہے جو ہمیں حاصل نہیں ہے تو یہ تو بہت آسان سی بات ہے یہ تو بہت آسان سی بات ہے سمجھنا اگر مسلمان یہ کہے کہ غیروں کو سب کچھ حاصل ہے ہمارے پاس نہیں ہے اس الجھن کو اس غلط سوال کو اور اس غلط سوچ کو ختم کرنے کے لئے سب سے آسان راستہ سب سے آسان بات یہ ہے کہ مسلمان یہ سوچیں کہ جو اللہ کو نہ مان کر جو اللہ کو نہ مان کر جہنم میں جائیں گے کیا وہ وہاں تمہاری جنت کی تعلیم اور اس کو امیدوار ہوں گے سوچو اگر مسلمان دنیا میں یہ سوچیں کہ جہنم کے بازے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے تو جب وہ اپنی جیل میں ہوں گے تو کیا وہ اس کی امید کریں گے کہ جو جنت میں نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ہمیں جہنم میں ملیں ہم تو حیران ہیں حیران ہیں کہ اس زمانے کا مسلمان غیروں کو اپنی عبدی جنت کی طرف لانے کے بجائے غیروں کو اپنی عبدی جنت کی طرف لانے کے بجائے ان کی چھوٹی سی حقیر ختم حجن والی دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے یہ ہمیں کیسے ملے ہاں یہ ہمیں کیسے ملے اس لئے ایمان کی سب سے پہلی علامت اور ایمان کا سب سے پہلے تقاضہ یہ ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے پہلے تم اس سے اپنی نظر ہٹاؤ اس لئے کہ وہ آدمی آخرت کا تعلیب ہو نہیں سکتا جو دنیا کا تعلیب ہے آخرت کا تعلیب نہیں ہوسط ہے جو دنیا کا تعلیب ہے کہ سب سے پہلے اپنی نظر کو اس سے ہٹاؤ یہاں کوشش اور تمنہ اور ساری دوڑ دھوک اس کے لئے ہو رہی ہے کہ جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس کیسے آئے حالانکہ کوشش باتی کرنی چاہیے تھی کوشش کی کرنی چاہیے تھی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے جو اللہ کا وعدہ ہم سے ہے دنیا میں عمل اور سکون کا اور چین اور راحت کا اور آخرت ہمیشہ کی جنتوں کا اس چین اور راحت کی ذنگی پر یہ کیسے آ جائے بجائے اس کے کہ یہ کوشش کر کے انہیں اپنی جنت کی طرف لاتا بلکہ یہ خود ان کے وقت جنت کا حریص اور ان کے وقت جنت کا لالچی ہو گیا اس لئے ہم نے ارز کیا کہ پہلی شرط ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ کہ اللہ پر ایمان لاؤ کیونکہ جتنے وعدے ہیں مسلمان سے ہیں یہ وعدے دنیا میں پورے نہیں ہوں گا ایمان کے بغیر سنو اللہ نے پہلی شرط لگائی ہے یہ پوری آیت غور کر کے سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے وعدے کیا ہے ایمان والوں سے اور وعدے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سلطنت اختیار اقتدار اس طرح دیں گے جس طرح ان سے پہلوں کو دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں وطنیت اور دنیا میں ان کو قبضہ اور دنیا میں ان کو ٹھکانا سنو تو صحیح یہ سب کچھ دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز دین سے راضی ہے اللہ نے جو دین تمہارے لئے متعین کیا ہے تم اپنے آپ کو اس دین کا تابع ہے اور اس کا پابند بناو تو تم سے اس کا وعدہ ہے شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے اور میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے یعنی میرے سوا کسی کی بات نہیں مانیں گے میرے سوا کسی کی بات نہیں مانیں گے میری عبادت کریں گے میری بات مانیں گے میرے غیر کی بات نہیں مانیں گے تو میرا وعدہ ہے ان سے کہ میں ان کو دنیا میں سلطنت اقتدار تمکن وطن وطنیہ سب کچھ دے دوں گا ورنہ اگر انہوں نے ذات پورا نہ کیا تو یہ خود اپنے گھر میں بے گھر ہوں گے ساتھ تو بیعت کرتا ہوں اپنے گھر میں بے گھر ہوں گے یہ اپنے گھر میں بے گھر ہوں گے سیری بات ہے اس لئے ایمان پر اللہ کی طرف سے ان وعدوں کے پورا ہونے قواب ان وعدوں کے پورا کرنے کا جو ذابطہ ہے وہ سب سے بنیاد جیز جیز ایمان ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائیں گے اللہ وعدے ان کے لئے پورا کریں گے میں نے عرض کیا ایمان سب سے پہلی شرط ہے یہ پہلی شرط ہے یہ کہ ہم وعدے پورے کریں گے ایمان والوں کے لئے جو ہمارے وعدوں کا یقین کریں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جو وعدہ کرتے تھے صحابہ اس وعدے کے پورا ہونے کا ایسے انتظار کرتے تھے جسے رات کا سونے والا صبح سور جگلے کا انتظار کرتا ہے یہ یقینی بات ہے کہ جو وعدہ ہے پورا ہو کر رہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے جو وعدے اللہ سے سنے ہیں وہ وعدے صحابہ کو بتلا رہے تھے اس لئے کہ جو وعدہ اللہ کرتے تھے آپ سے آپ وعدہ فوراں صحابہ کو بتلا دیتے کہ یہ ہوگا سنو میری بات توجہ سے ہم ان حالات میں اللہ کے غیر کو اللہ ان حالات میں اللہ کے غیر کے وعدوں کا یقین کرتے ہیں اور وعدے جھٹلانے والوں کو ان کے وعدے یاد دلاتے ہیں حضور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا آپ نے یہ وعدہ کیا تھا سنو ہمیں کیا کہنا ہم وعدہ خلافی کرنے والوں کو ان کے وعدے یاد دلاتے ہیں اس لئے کہ جو شخص مخلوق کے وعدوں پر قدم اٹھا لیتا ہے مخلوق محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں سارا نظام ہے امور اللہ کے قبضے میں ہیں وہ اپنی قدرت سے ان سارے وعدوں کے پورا ہونے کو روک دیتے ہیں مسلمان یوں پریشان ہوتا ہے کہ جب انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا انہوں نے کہا وعدہ پورا کیوں نہیں کیا میں کیا بتاؤں خبر نہیں کہنے کے بعد ہے یا نہیں یوں کہتا ہے ہمارا تو ووٹ ضائع ہو گیا کیوں کہ ضائع تو اس لئے ہو گیا کہ اللہ کے غیر کا انتخاب کیا ہے سیدھی وعدہ سابتا ہے صاف تو پیلس کرتا ہوں جن وعدوں کی بنیاد پر انتخاب کیا تھا ان وعدوں کا پورا ہونا ہے خدا کی قسم اس انتخاب پر نہیں تھا ان وعدوں کا پورا ہونا تمہارے بدن سے لگنے والے اعمال سے متعلق تھا حکم توڑے اللہ کے اور وعدیں پورے ہوئے نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا انتخاب غلط تھا کیونکہ ہم نے غلط انتخاب کر لیا یا یہ انہوں نے وعدہ خلابی کیا ہے اس کے ہاتھ میں بھی شہی نہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے امید ہے ساری مشکل آ کر یہاں پھسی ہوئی ہے اس لئے میں نے ارز کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جب بھی وعدے کیے وہ وعدے برے حالات میں کیے تاکہ جن کے دروں میں شک ہے جن کے دروں میں مادی چیزوں کا یقین ہے وہ چھڑ کر ایک طرف ہو جائیں آپ دیکھیں غور کیجئے جب بھی وعدہ کیا برے حالات میں وعدہ کیا حدیبیہ صحابہ پر شرطیں لگائے گئیں حالانکہ بیداللہ کسی کی جاگیر نہیں اللہ کا گھر ہے سب کے لئے ہے اللہ کا گھر ہے سب کے لئے ہے پہلے گھر الگ الگ نہیں تھے پہلے گھر سب کا ایک تھا سب ایک گھر کے افراد تھے سب ایک گھر کے افراد تھے میں کچھ کہہ رہا ہوں سب ایک گھر کے افراد تھے شکلِ البتہ بنا ہی بھی تھی یہ پانی کی شکاہ لیا اولاد کے لینے کی شکاہ لیا شفاق لینے کی شکاہ لیا مال کے لینے کی شکل یا غلہ لینے کی شکل شکل میں نہیں بھی تھی مگر گھر ایک تھا مسلمان شکل پرست نہیں تھا تو میں نے ارز کیا کہ جب صحابہ تواف کے لئے آئے اور عمرے کے لئے آئے تو ان کو روک دیا گیا کہ ہم امرہ نہیں کرنے دیں گئے کیوں بھئی کہ ہم امرہ نہیں کرنے دیں گے ساری شرطیں مانی گئیں ساری شرطیں مانی گئیں غیروں کی اپنی کوشش بھلی نہیں ہوئی اللہ تعالی نے اس وقت آزمایا کہ میں اس وقت اپنے بندوں کو یہ حکم دوں کہ واپس ہو جاؤ امرہ چھوڑ دوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ان کے نزدیک میرا حکم زیادہ اہم ہے یا ان کا مقابلہ کرنا ان کے نزدیک زیادہ اہم ہے صحابہ نے ضغایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر بار بار کہتے تھے کہ کیوں ہم دبکر صلاح کریں کیوں نہ ہم امرہ کریں لیکن فرمایا حضور اکرم صلاح سے ملکہ عمر اللہ کا حکم یہی ہے سلو ابھی وہاں سے ہٹے نہیں ابھی وہاں سے ہٹے نہیں تھے یہ سورہ فتح نازل ہوئی حلق ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے ساری شرطیں ان کی مانی گئی اپنی کوئی شرط نہیں مانی گئی فتح کی کوئی چیز نہیں ہے عمرہ نہیں کرنے دیں گے آپ واپس جائیے ساری شرطیں مان لی گئی ان کی اب یہ کوئی شرط نہیں مانی گئی لوگ کہیں گے کہ ہار گئے نہیں ہارتے وہ ہیں جو حکم توڑنے کے حکم توڑ کر مقابلہ کرتے ہیں وہ ہارتے ہیں جو حکم پورا کر کے جو حکم پورا کر کے پیچھے ہٹتے ہیں وہ ہارتے نہیں ہیں جو حکم پورا کر کے بیچھے ہٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرن کرتے ہیں روایت میں ہے ابھی آن سے ہٹے نہیں تھے کہ سورے پتہ نازل ہو گئی صاحب اکرام فرماتے ہیں کہ تم تو مکہ پر حملے کو فتح مکہ کہتے ہو ہم حدیبیہ کو فتح مکہ کہتے ہیں فتح مکہ حدیبیہ ہے میں کچھ ذریبہ دست کر گیا کہ اگر تم سو فیصد مسلمان اپنی ذات سے سو فیصد دین پر چل رہا ہے اور پھر اس کی عبادت میں اس کے شریعت کے مسائل میں اس کے مذہبی امور میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے حالانکہ ممرا فرض نہیں ہے ممرا فرض نہیں ہے حج فرض ہے بے شک اس عمری سے روک دیا کر لینا ابھی نہیں کر لینا مگر ابھی نہیں اللہ حفظ سوچو میں کیا کہنا یہ جب مسلمان اپنی ذات سے پورے دین پر چلتے ہوئے ایسی رکاوٹوں کے آنے پر ایسی رکاوٹوں کے آنے پر اللہ کے حکم کو دیکھے گا تو اللہ تعالی مدد فورا لے آئیں گے ممتہ مکہ مکہ سے روک نہیں کی وجہ سے ہوئی ہے انہوں نے اپنے کام پورا کیا کہ ہاں ٹھیک ہے موقع دو ان کو یہ تمہیں روکے روک جاؤ ہم دیکھتے ہیں بھائی مگر شرط یہ ہے مگر شرط یہ ہے کہ تم پورے دین پر چلو گے تو ہم تمہیں باطلی مقابلے میں کامیاب کریں گے کیونکہ پورے دین پر چلنے والے کے مقابلے اگر باطل آئے گا تو پھر الزام باطل پر ہے آپ پر نہیں ہے معلی اصحاب دلالے سے ایک سامر نے سوال کیا فاضی سوال کیا کہا حضرت کیا بات ہے مسلمان کو نہ اقتدار ملتا نہ حکومت ملتی نہ باشاہت ملتی ساری صدارتیں وزارتیں باشاہتیں اختیارات مال اسباب مادی طاقتیں قوتیں کمائی کی شکلیں سب پر کیا قبضہ حضرت حجی بات فرمائی حضرت فرمایا کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ دین کے وہ احکام جن کو پورا کرنے پر مسلمان کو پورا اختیار ہے اگر یہ ان احکام کو پورا نہیں کرے گا تو جو چیزیں اس کی اختیار سے باہر کی ہیں اللہ تعالیٰ مسلمان کو ان پر قبضہ اور قابو کبھی نہیں دیں گے اور واقعی اس کو سمجھنے کے لئے آسان مثال یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی چھوٹی سی دکان کرا دے کوئی چھوٹی سی دکان کرا دے اور یہ بیٹا اس دکان پر نہ بیٹھے جو مال باپ نے خرید کر اس دکان پر رکھا تھا اس کو بھی ضائع کر دے دکان کا کھرائے علق بھرنا پڑے اور بیٹا دکان میں بیٹھا نہیں آبی بتائیے کیا یہ باپ اپنی اس بیٹے کو اپنا کارخانہ حوالے کر دے گا سوچنے کی بات ہے جو چھوٹی سی دکان ایک خوکہ تمہیں کر کے دیا تھا کیسے کر کے دکھلا ہو میں یہ عرض کرنے جاتا ہوں کہ جو کام تم کر سکتے تھے اس کو تم نے نہیں کیا تو جو کام تم کر رہی سکتے وہ اللہ تمہارے حوالے کیسے کر دے بہت موٹی سی بات ہے اور یہ خیال تو غلط سوچے کہ اسلام قائم ہو جائے گا اگر ہمیں اختیار دے دیا جائے گا جو آدمی اپنے بدن سے مدالک اسلام کو قائم نہیں کر رہا وہ باہر اسلام کیسے قائم کر لے گا سوچیں تو جس میں اسے کلی اختیار ہے جس میں اس کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے میں نے عرض کیا کہ وعدے پورا ہوتے وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لئے جو حکم پر قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کی شان سارے وعدے ہوئے برے حالات ہیں خندق میں آپ دیکھئے سردی زیادہ ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے دشمنوں کی گسرت ہے مسلمانوں کی قلت ہے خوف بہت ہے اور انہی حالات میں ایک چٹان آگئی خندق میں صحابہ اکرام اس حالت پر تھے کہ پیٹ پر بھی پتھر فاقی کی وجہ سے اور پیٹ پر پتھر اٹھا رہے تھے خندق کی کھدائی میں وہ چٹان آگئی جس سے خندق کی کھدنے میں رکاوٹ پیدا ہوئی صحابہ اناکہ عرض کیا کہ چٹان آگئی ہے جو ٹوٹتی ہی نہیں ہے ہماری کھدالے بیکار ہو گئی فرمایا میں اترتا ہوں آپ اترے خندق میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھدال ماری چٹان پر جس سے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خندق کی کھدائی ہو رہی ہے اپنی حفاظت کا انتظام ہو رہا ہے اتنا خوف ہے آدھائی دین کا لیکن اللہ رب العزر ان حالات میں خبر دے رہے ہیں ان حالات میں خبر دے رہے ہیں ایمان والوں کو کہ تمہارے لئے قیسر و قسرہ کے محلات کو فتح کر دیا گیا صحابہ نے اللہ اکبر کہا سنو غور سے بات ہم بھی سنتے ہیں تعلیم ہم بھی بیٹھتے ہیں تعلیم کے حلقوں میں ہم بھی وعدیں سنتے ہیں مگر ہماری بیماری یہ ہے اور ہماری کمزوری یہ ہے اور ہماری غلط سوچ یہ ہے کہ ہم وعدیں سنو کر حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے ہیں حالات پرے ہوں گے یہ حالات ان حالات میں وعدیں پرے ہوں گے نہیں ہوں گے میں آپ سے یقید و پر ارز کرتا ہوں کہ وعدیں سنو کر حالات کو دیکھنا منافقین کا کام تھا اور وعدیں سنو کر حکم کو دیکھنا امارواروں کا کام تھا دیکھتے حکم کیا ہے کیونکہ سارے وعدیں حکموں کے ساتھ ہیں منافقین وعدیں سنو کر حالات دیکھتے تھے جب خندق میں آپ نے قیسر کسرہ کے محلات کی خبر سنائی تو منافقین نے یہ کہا کہ بھلا ان کی بات کون مان لے گا ان کی باتیں یقین کون کر لے گا سوچو تو صحیح ایک آدمی کے ایک ہے کہ میں کرر پتی ہوں اور میرے پاس اتنی بڑی مالیت ہے اور اتنی بڑی حکومت ہے اور اس کے پاس کچھ کھانے کو نہ ہو تو کوئی یقین کر لے گا کوئی یقین کر لے گا بھئی منافقین کو یہ الجن دی کہ جب اللہ ان سے قیسرک اسرہ کے محلات کے فضحانے کی خبر انہیں سنا رہے ہیں اور یہ ہمیں سنا رہے ہیں تو جو اللہ ان کے لیے ان ملکوں کو فضح کرنے کی خوش خبری دے رہے ہیں وہ انہیں کھانے کے لیے کھولی دیتے ہیں یہ الجن ہاں سنو یہ میرز یہ میرز کرنا جاتا ہوں یہ شک ہے ہی زمانے میں مسلمان کے دل میں یہ شک ہی زمانے مسلمان کے دل میں ہے جو شک ہی زمانے میں منافق کے دل میں تھا ہاں یہ شک ہی زمانے مسلمان کے دل میں ہے جو شک ہی زمانے منافقین کے دل میں تھا کہ جب اللہ کے یہ وعدے ہیں تو یہ وعدے پورے کیوں نہیں ہو رہے ہیں حالات ایسے کیوں ہیں میں نے عرض کیا کہ حالات کو دیکھ وعدوں کو سن کر حالات مناقبین دیکھتے تھے اور وعدے سن کر حکم ایمان والے دیکھتے تھے کہ حکم کیا ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وعدے کیے وعدے برے حالات میں کیے تعلیم غالقہ چل رہا تھا خوریم بن عوض ایک صحابی وہ حجرت کر کے اسی وقت پہنچے آخریں بیٹھے ہوئے تھے حلقے کے آپ نے فرمایا کہ تم محیرہ کا علاقہ فتح کرو گے اور جب وہ تمہاری جماعت وہاں داخل ہوگی اس علاقے میں تو وہاں تمہیں ایک لڑکی ملے گی شیمہ بنت بقیلہ اس کا نام ہوگا بہت خوبصورت کالی اورنی اورے ہوئے زیورہ سے لدی ہوئی بہت ماندار شہزادی بدھ میں ملے گی یہ آپ بیان کر رہے ہیں اپنے زمانے میں بیان کر رہے ہیں اپنے زمانے میں اس وقت ایک نائے صحابی حجرت کر کے آئے خوریم بن عوض حلقے میں پیچھے بیٹھے ہوئے میجے کھڑ ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لڑکی آپ بیان کر رہے ہیں یہ مجھے دے دیجئے فرمائے تمہاری ہو گئی تم لے لو یہ نہیں اگر تم گئے اگر خطہ ہو گئی اگر حالات بنے نہیں وعد پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لئے ہمارے اس تبلیغ میں تعلیم کا مقصد ہی وعدوں کے یقین کو بار بات تازہ کرنا ہے تاکہ اللہ کے ساتھ گمان چھیک رہے جو وعدوں کو بار بات نہیں دوھرائیں گے وہ اللہ سے بدگمان ہو جائیں گے اور میں حقیقت بتا رہا ہوں میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہی زمانے مسلمان اللہ کی مدد سے جتنا مایوس ہے اس کی سر وجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ سے بدگمان ہو گیا ہے اور بتاؤں اللہ سے بدگمانی کیا ہے اللہ سے بدگمانی یہ ہے کہ مخلوق سے گمان ہو گیا ہے مخلوق سے یہ جا کر گیا جتنی ذلت اور جتنی دقت جتنی ذلت اور جتنی دقت پیش آئے گی مسلمان کو خدا کی قسم صرف اللہ کے غیر سے امید کرنے کی وجہ سے اللہ تو سب کو فقرہ کہہ رہے اور ہم فقرہ کے سامنے ہاتھیں لہ رہے ہیں کوئی دیکھا فقیر کسی فقیر سے مانگتا ہو دیکھا ہے بھئی یہ فقیر فقیروں سے مانگے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراؤ الی اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس سے تم کے سامنے تم امید کا ہاتھ بڑھاؤ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے